تو دوستو آج ہم بات کریں گے اسٹیل ایکسچینج آف انڈیا کے سٹاک کے بارے میں اسٹیل ایکسچینج آف انڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ ایک رجسٹنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی وڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرنڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو اسٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ابھی ریسنٹلی ہم کو یہاں پر اسٹاک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی اسٹاک نے اپنے لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو اسٹاک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو اسٹاک میں فائی پانٹ ٹو ایٹ پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ ہی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں بریک آوٹ بھی یہاں پر دیکھنے ہو ملا ہے بریک آوٹ کی بات کرنے تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے کوئی سمیسے یہاں پر لگاتا ہے فورٹین پوائنٹ فور جیڈو کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی سٹاک میں سٹاک کی کنٹیسن میں ہمارے پاس ہمیں سٹاک میں سٹاک میں اس کو بریک کرتا ہے اور اگر شٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹاک میں ایٹین پوائنٹ 3 پائنگ یا آنچ группie اور اگر شٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے کیسے ہم کوشٹاک میں آگئن 23 اور 25 26 تک کے لیبالز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شرک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سے اب گرابات کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شرک میں 14.40 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا آخر شرک اس کو بریک کرتا ہے دین یہاں سم کوئی شرک میں 13.70 ہے دین یہاں سم کوئی شرک میں اگر 12.70 تک کے لیبالز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیوار